اوقاف اسلامیہ امیدیں اور توقعات یہ تھی کہ اوقاف اسلامیہ کی جتنی بھی پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کو لے کر اتنا کمال کا کام حکومت کرے گی کہ بہترین ایڈوکیشنل انسٹیوشنز یعنی تعلیمی ادارے اوقاف اسلامیہ کے پیسے سے کھڑے کیے جائیں گے امید اور توقع یہ تھی کہ جتنی بھی پروپرٹی اوقاف اسلامیہ کے پاس جمہو کشمیر کے جس بھی کونے میں ہیں وہ چاہے زمین کی شکل میں ہیں وہ چاہے مکان کی شکل میں ہیں وہ چاہے دکان کی شکل میں ہیں جتنی بھی پروپرٹی اوقاف اسلامیہ کی ہے اس پوری کی پوری پروپرٹی کا اسلام معاشرے کی بھلائی کے لیے کیا جائے گا ایک بہترین میڈیکل کالج اوقاف اسلامیہ کی ان پروپرٹیز سے اکٹھی کی ہوئی دولت سے کھڑا کیا جائے گا ایک بہترین ورلڈ کلاس یونیورسٹی جس کا کوئی سانی برسغیر میں نہ ہو ایسی ایک یونیورسٹی تیار کی جائے گی ایسی انسٹیوشنز کھڑے کیے جائیں گے جو انسٹیوشنز تمام لوگوں کے لیے بھلائی کا ذریعہ بنیں گے ایسے سکول بنائے جائیں گے جو ہر مذہب کے لوگوں کے لیے ایک نمونہ بنیں گے لوگ چاہیں گے کہ ان کے بچوں کے ایڈمیشن جو ہے اوقاف اسلامیہ کی پروپٹی سے بنے ہوئے سکول میں ہو کیونکہ وہاں دنیا کا سب سے عالی تعلیمی نظام ہے وہاں پر جو سائنس پڑھائی جاتی ہے اس کی مثال پوری دنیا میں کہیں نہیں ملتی وہاں پر جو سنسکرٹ پڑھائی جاتی ہے اس سنسکرٹ کو دوسرے کسی انسیوشن میں کوئی پڑھائے اس کی امید بھی نہیں کی جا سکتی وہاں اردو کی تعلیم جس طریقے سے دی جاتی ہے وہ تعلیم علیہ مسلم یونیورسٹری یا دوسری کسی یونیورسٹری میں نہیں ملتی اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی مدرسے میں بھی اس کا کوئی ثانی نہیں ملتا وہاں جب مذہبی سٹاڈیز یعنی ریلیجنس سٹاڈیز کا سبجیکٹ ہوگا تو اس میں تمام جتنے بھی مذہب ہیں تمام مذہبوں میں کس مذہب میں کیا ہوتا ہے کیا ریتی رواج ہیں مذہب کیا کہتا ہے ان پریکٹس کیا ہوتا ہے یہ تمام تعلیم دی جائے گی امید اور توقع یہ تھی کہ اوقاف اسلامیہ اتنی پاورفل لائبریری بنائے گا جس پاورفل لائبریری سے مستفید یعنی جس پاورفل لائبریری سے بینفٹ تمام دنیا کو ملے گا ہر مذہب کا ہر جات کا ہر ایک سیکٹ کا آدمی اس لائبریری میں بیٹھ کر پڑے گا اور جب وہ سیول سرویسز کوالیفائی کرے گا تو اس کے بعد وہ باقیوں کو بھی ریکمنٹ کرے گا کہ فلا جگہ اوقاف اسلامیہ نے جو لائبریری بنائی ہوئی ہے وہ مثالی ہے وہاں ہر طرح کا لٹریچر موجود ہے آپ جائیے پڑھئے اس طرح کے انشیوشنز کھڑے کرے گا لیکن جمع کشمیر میں اوقاف اسلامیہ کا کانٹریبیوشن کیا ہے آپ کو نہیں لگتا اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہونا ضروری ہے آپ کو نہیں لگتا کہ اوقاف اسلامیہ نے جمع کشمیر کے تعلیمی لیزام میں کتنا کانٹریبیوٹ کیا ہے اس پر پیپر لکھے جانے چاہیے ریسرچ کی جانے چاہیے معلوم کیا جانا چاہیے کہ 1947 سے لے کر آج 2020 تک اوقاف اسلامیہ ایک بہترین یونیورسٹی ورلڈ کلاس یونیورسٹی کیوں نہیں کھڑی کر سکا ایک بہترین میڈیکل کالج جمع کشمیر کو کیوں نہیں دے سکا ایک بہترین لائیوری جمع کشمیر کو کیوں نہیں دے سکا اور اگر یہ تمام چیزیں ممکن نہیں تھی تو کوئی اقادہ ایسا کمرشل کمپلیکس ہی کھڑا کیا ہوتا جس کمرشل کمپلیکس سے اتنی رکوم آتی اتنا پیسہ آتا کہ اس کمرشل کمپلیکس سے آئے ہوئے اس پینسے سے ایک بہترین یونیورسٹی چلتی شریماتا ویشوندیوی شرائن بورڈ کے تحت اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں شریماتا ویشوندیوی یونیورسٹی چل رہی ہے اس کے علاوہ نارائنا ہسپٹل چل رہا ہے اس کے علاوہ کئی ریسرچ انسٹیوٹ ہیں جو بن رہے ہیں اور یہ تمام ریسرچ انسٹیوٹ لوگوں کے چڑھاوے کے پینسو سے بنائے جا رہے ہیں سمجھ میں آتا ہے کہ واقعی ماتا ویشوندیوی شرائن بورڈ کو بنانے والوں کا ویجن کیا تھا اور اس کے بعد اس ویجن کو کس طریقی سے کیری فورڈ کیا گیا اور انشور کیا گیا کہ یہ شرائن بورڈ جس میں لوگ چڑھاوہ چڑھاتے ہیں جس میں لوگ اپنے جس میں لوگ جب آتے ہیں تو جو بھی کچھ ان کے دل میں ہوتا ہے جو بھی وہ کچھ مانگنا چاہتے ہیں مانگتے ہیں اور اس کے بعد چڑھاوہ چڑھا کے نکل جاتے ہیں اس چڑھاوے سے بہترین یونیورسٹری اس چڑھاوے سے بہترین میڈیکل کالج اس چڑھاوے سے بہترین ہسپتال یہ تمام خواب جو ہیں پورے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اگر آپ وجہ پوچھیں گے تو وجہ یہ کہ یہ واحد ایک ایسا انشوشن ہے جس انشوشن میں جمع کشمیر کی حکومت کا عمل دخل ڈریکٹلی نہیں رہا ہے یعنی میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جمع کشمیر میں جتنی بھی حکومتیں بنی ہیں ان حکومتوں کا چونکہ اس بورڈ کے اوپر کبھی کنٹرول نہیں رہا اسی لیے شاید یہ تمام انشوشنز بنے اور یہ تمام انشوشنز کو بنانا بھی ممکن ہو پایا اس کی جگہ اوقاف اسلامیہ کا بازابتہ ایک منسٹر ہوا کرتا تھا اوقاف اسلامیہ کے منسٹر کے پاس بازابتہ طاقتیں ہوا کرتی تھی لیکن اوقاف اسلامیہ کے منسٹروں نے ان طاقتوں کا استعمال کیسے کیا ان طاقتوں کی ذریعے کیا کچھ کیا اس پر بھی ایک وائٹ پیپر ایشو کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو کم سے کم یہ معلوم پڑے کہ بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی کے قیام کے بعد اس یونیورسٹی کو گرانٹ کی ضرورت حکومت سے کیوں پڑی اس یونیورسٹی کو زندہ رہنے کے لیے بار بار حکومت کے پاس کیوں آنا پڑتا ہے ان تمام سوالوں کا جواب سماج کو پوچھنا چاہیے تھا ان تمام سوالوں کا جواب مجھے اور آپ کو پوچھنا چاہیے تھا مگر ہم نے جو چشمیں پہنے ہیں وہ چشمیں ہمیں اجازت نہیں دیتے کہ ہم ان انسیوشنز کو جن انسیوشنز کا اصل مقصد یہ تھا کہ غریب کو عالی تعلیم غریب کو عالی صحت کے انسیوشنز غریب کو بہترین لائبریری غریبوں کے لیے بہترین قسم کا انفرسٹرکچر تیار ہو یہ انسیوشنز وہ سب ڈیلیور نہیں کر سکے یہ انسیوشنز صرف اور صرف مذہبی سیرگاہ بن کر رہے اس کے علاوہ ان انسیوشنز نے اگر جمہو کشمیر میں کچھ کانٹریبیوٹ کیا ہو تو مہربانی کر کے لیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھے گا کہ ان انسیوشنز نے جمہو کشمیر کے جن سٹرکچرز کی بات میں نے کی ان سٹرکچرز میں کانٹریبیوٹ کیا کیا ہے موسیقی